دوستو کیا آپ کے گلاب کے پودھے کی پتیا مر رہی ہے اور جلی جلی سی دکھائی دے رہی ہے پودھے میں جو کلی لگی ہے وہ بلیک پر رہی ہے یا پھر جو نئی سوٹ نکل رہی ہے وہ کالی پر گئی ہے اور اس کی گروت رک چکی ہے یا دی آپ کے پودھے میں یہ سمسیا ہو رہی ہے اور اگر آپ نے گلاب کے پودھے کو لگا رکھا ہے تب آپ کو اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھنا چاہیے دوستو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پودھے میں جو کلی لگی ہے اس کی اوپر سلور یا پھر بلیک کلڑ کا دھبا ہے اور کلی دیکھنے میں جلی جلی سی دکھائی دے رہی ہے اور آپ کے پودھے میں جو پتہ ہے اس کی اوپر سلور یا پھر بلیک کلڑ کا دھبا ہے جو بعد میں سمسیا زیادہ ہونے پر دھبا پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور پتے کے پیچھے بلیک کلڑ کا دھبا دکھائی دے رہا ہے تب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے پودھے میں ایک انسیکٹ کا آکرمن ہو چکا ہے اور اس کیرے کا نام ہے تھریپس تھریپس سائز میں بلکل چھوٹا ہوتا ہے ایک سے دو ایم ایم کا ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں سے مشکل سے دکھائی دیتا ہے تھریپس کا حملہ ہمیشہ پودھے کے کومل حصے پر ہوتا ہے کیونکہ تھریپس پودھے کے رس کو چوزتا ہے جو کھانا پانی پودھا اپنے لیے رکھتا ہے اسے تھریپس لے لیتا ہے سمسیہ زیادہ ہونے پر پتے پر پیلے رنگ کا دھبا ہوتا ہے پتہ مر بھی جاتا ہے اور یہاں تک کی پتہ مرجھا کر گر جاتا ہے تھریپس کا حملہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے جو نئی پتی پودھے میں نکلتی رہتی ہے ان کو تھریپس نقصان پہنچاتا رہتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانا پتہ صحیح سلامت رہتا ہے اور نئے پتوں کو نقصان ہوتا رہتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کیمیکل طریقے سے کیسے کنٹرول کیا جائے اس کے بعد میں آپ کو اورگینک اپچار بھی بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے اب تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تب آپ کو سسکرائب کر دینا چاہیے انسیکٹی سائیڈ سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تب سب سے آسانی سے ملنے والا انسیکٹی سائیڈ ہے کون فیڈو یہ انسیکٹی سائیڈ امیڈا کلورپیٹ کیمیکل سے بنا ہے اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ کسی بھی امیڈا کلورپیٹ کیمیکل سے بنے انسیکٹی سائیڈ کو لے سکتے ہیں اگر تھریپس کی شروعات ہے تب آپ کو 1 ایمل پڑ تی لیٹر کی حساب سے لینا ہے یدی پرابلم تھوڑی زیادہ ہے تب آپ کو 1.5 ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے پانی میں کھولنا ہے یدی ایتھرپس کی پرابلم بہت زیادہ ہے تب آپ کو 2 ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے اسے گھولنا ہے انسیکٹی سائٹ کو پودھے کی اوپر اور زیادہ اثردار بنانے کے لیے آپ کو اس میں سیمپو کا بھی استعمال کرنا ہے ایک لیٹر میں دو گرام کسی بھی سیمپو کو ڈال دینا ہے اس کا استعمال کرنے سے فیدہ یہ ہوگا کہ جس بھی انسیکٹی سائٹ کو ہم پتے کی اوپر اسپری کریں گے وہ انسیکٹی سائٹ سیمپو کے قارن پتے پر چپک جائے گا پھر اس کے بعد سسٹیمیٹک انسیکٹی سائٹ پودھے کی سسٹم میں چلا جائے گا اس بات کا خیال رکھئے گا بہتر ہے کہ جو بھی پودھے میں فول کھلا ہے اسے توڑ کر ہٹا دیجئے اور دو تین دنوں تک پودھے میں کسی بھی فول کو کھلنے مد دیجئے کلی کو کھلنے سے پہلے توڑ کر ہٹا دیجئے جو تین دنوں کے بعد فول کھل رہا ہو اسے کھلنے دینا ہے ایسا کرنا اس لیے جروری ہے کیونکہ جب پودھے میں فول کھلتا ہے تب اس کی اوپر پولینیٹر آتا ہے اور دو تین دنوں تک کیمیکل کا جب زیادہ اثر رہتا ہے تب ان پولینیٹر کی زندگی پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے ہمیں پودھے کو کیٹو سے نزاد دینا ہے ہمیں پولینیٹر کو نقصان نہیں پہنچانا ہے کیونکہ یہ پولینیٹر ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں ان کے قارن ہمیں آناج کھانے کو ملتا ہے اور دسمنوں سے نپٹنا ہے اور دوستوں سے نہیں آپ جس بھی انسیکٹی سائٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان کو سات دن کے انترال پر سپریے کرنا ہے عام طور سے دو سے تین دفعہ انسیکٹی سائٹ کا استعمال کرنے سے تھریپس کی سمسیہ ختم ہو جاتی ہے اور جب بھی آپ کیمیکل انسیکٹی سائٹ کا استعمال کریں تب دو دنوں تک آپ کو پانی کا اسپریے پودھے کی اوپر نہیں کرنا ہے باریس ہو رہی ہو تب دو دنوں تک باریس کے پانی سے بھی بچا کر رکھنا ہے یہ ہے اپڈیٹ دیکھئے کافی حد تک تھریپس کی سمسیہ کم ہو چکی ہے ایک دفعہ میں اور اسپریے کروں گا تب امید ہے کہ تھریپس ختم ہو جائے گا اب میں آپ کو اس کا اورگینک اپچار بتاتا ہوں اور ہر جگہ ملنے والا اپچار ہے نیم آئل سلوسن اس کے لئے آپ کو ایک لیٹر ہلکہ گنگنا پانی لینا ہے اس ایک لیٹر پانی میں چار سے پانچ ایمل نیم آئل کو ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو ایمل سیمپو کو بھی ڈال دینا ہے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہر پانچ میں دن اسپریے کیجئے چار پانچ دفعہ اسپریے کرنے کے بعد تھریپس کی سمسیہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے اگر آپ آرگینک کیٹناسک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تب آپ ٹھیٹا نام کے کیٹناسک کو خرید سکتے ہیں اس کے دو ایمل کو ایک لیٹر پانی میں گھول دینا ہے اور ہر ساتھ دن کے انترال پر اسپریے کیجئے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تب آپ ایک جوڈس کو لے سکتے ہیں یہ بھی آرگینک ہے اس کے دو ایمل کو ایک لیٹر پانی میں گھول کر ہر ساتھ دنوں پر استعمال کرنا ہے کسی بھی اورگینک کٹناسک کو دو تین دفعہ یوز کرنے پر تھرپس ختم ہو جاتا ہے اور جب آپ کسی اورگینک یعنی بائیو پروڈکٹ کو پودھے پر اسپریے کر رہے ہیں تب پودھے میں جو فول کھلا ہے اسے توڑ کر نہیں ہٹانا ہے ان سے پوینیٹر کو نقصان نہیں ہوتا ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودھے میں تھرپس نہ لگے تب سب سے آسان طریقہ ہے کہ پودھے کے اوپر ہر دن پانی کا اسپریے کیجئے گرمی کی دنوں میں دو تین دفعہ برسات کے موسم میں باریس کے حساب سے اور سردی کے موسم میں جب سورج نکلا ہو اب آپ کو پانی کا اسپریے کرنا ہے جب بھی آپ اسپریے کریں تب آپ کوشش کیجئے کہ پتے کی اوپر بھی پانی کو اسپریے کیجئے اور نیچے بھی اس سے تھرپس یا تو کم لگے گا یا تو نہیں لگے گا